بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کسی ویڈیو میں حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اہم سوالات کی آج ہم سٹڈی کریں گے یہ وہ قویسٹن ہے جو بار بار پی پی ایسی، اینٹی ایس، آرمی، نیوی، ائر فورس یا جتنے بھی گورنمنٹ کے جوبز کے حوالے سے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان تمام ٹیسٹوں میں یہ قویسٹن رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں جن کی آج ہم سٹڈی کریں گے دوسرے نبی کا نام کیا ہے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت یقوب علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام تو اے اس کا جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے دوسرے نبی کا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے اور حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ تیسرے نمبر پر بیٹے ہیں اس نبی کا نام بتائیں جو کہ قبیل کے ہاتھوں حبیل کے قتل کے بعد پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام تو بی اس کا جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جنہیں نبوت بھی عطا کیے گی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام تو ڈی اس کا جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام شیس کے لغوی مینی ہیں عطیہ خداوندی رحمت والا نوازہ گیا عالی مرتبہ تو اے اس کا جواب ہے عطیہ خداوندی حضرت شیس علیہ السلام کی پدیش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی ایک سو تیس سال سو سال اسی سال پچاس سال تو اے اس کا جواب ہے ایک سو تیس سال کون حضرت شیس علیہ السلام کو مقدس رینما قرار دیتے ہیں گونیس ٹکس یہودی عیسائی زرتشی تو اے اس کا جواب ہے گونیس ٹکس گونیس ٹکس سے کیا مراد ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے پیروکار حضرت شیس علیہ السلام کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار حضرت یقوب علیہ السلام کے پیروکار تو بی اس کا جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کے پیروکار حضرت شیس علیہ السلام کی امت آباد تھی شام میں فلسطین میں عراق میں مصر میں تو ڈی اس کا جواب ہے مصر میں پہلا مقدس صحیفہ کس نبی پر نازل کیا گیا حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام تو اے اس کا جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیا گیا پہلا صحیفہ حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیا گیا حضرت شیس علیہ السلام نے کتنی عمر پائی نو سو بارہ سال آٹھ سو سال سات سو سال ایک ہزار سال تو اے اس کا جواب ہے نو سو بارہ سال حضرت شیس علیہ السلام کی قوم گونیس ٹکس کو رائے راست پر لانے کے لیے کس نبی کو بھیجا گیا حضرت دعوت علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت مصر علیہ السلام تو بھی اس کا جواب ہے حضرت عدریس علیہ السلام تو مزید اس طرح کے نئے سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنوال ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں اس طرح کے نئے ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیں اللہ حافظ جی